بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں غوری ٹی وی چینل تو ورز آج میں آپ کے لئے لے کر ہوں جی پانچ مرلے پہ بنا ہوا ایک ڈبل سٹوری یوزڈ گھر جو کہ نائیتی مناسب قیمت میں ہے اور یہ گھر رولپنڈی کے علاقے شاخالت کالونی میں واقع ہے یہ اس کا ایک بیٹھر کا آپ بھی اسے کہہ سکتے ہیں اور ڈرائنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں باہر اس کے مین گیٹ ہے مین گیٹ کے ساتھ ہی ایک بیٹھر کا ڈور ہے وہاں سے ہم ابھی اندر ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑا ہی حال ہے اور یہ پانچ مرلے گھر ہے پرانے پانچ مرلے ہے اور بالکل ائرپورٹ روڈ کے نزدیک یہ گھر ہے جی شاخالت کالونی میں واقع ہے یوزڈ گھر ہے اور ریزنیبل اس کی پرائز ہیں اور یہاں پہ اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو پانی بجلی گیس تینوں سولتیں موجود ہیں بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے گیس کا میٹر لگا ہوا ہے پانی یہاں پہ آویلیبل ہے تو یہ ایک ڈرائنگ روم ہے یا بیٹھے گا آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک بات بنا ہوا ہے تو ورز شاخالت کالونی جو پرانا اسلامباد ائرپورٹ ہے بالکل اس کے نزدیک ترین ہے جی یہاں سے یہ ہم اس کے حسین میں آجاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی کا بور ہوئے اور سپلائی کا پانی بھی یہاں پہ آویلیبل ہے پرانی طرز کا یہ گھر بنا ہوا ہے چونکہ یہ پرانا گھر ہے لیکن کھلا ہوا دار یہ گھر ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ سین کھلا ہو تو ان لوگوں کے لیے یہ خاص ایک گھر ہے جو کہ کھلا سین ہے بزرگ یا فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کھلی جگہ میں رہنا پسند کرتے ہیں اوپر چھتنا ہو تو یہاں پہ یہ اس کا سین بھی ہے یہاں پہ یہ بات بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک ڈور ہے یہ یہاں پہ اس کا کچن ہے جی تویورز لکیشن میں نے آپ کو بتاہی ہے جی پرانے اسلامباد ائرپورٹ کے بالکل نزدیک تقریباً سرویس روڈ کے ساتھ ہی شاخلت کالونی مین بازار ہے وہاں پہ یہ گھر واقع ہے جی اور یہ اس کا ایک بیڈ روم آگیا پہلے میں نے آپ کو ڈرائنگ روم دکھا ہے پھر سین یا ٹی وی لانچ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں پھر کچن اور اس کے بعد یہ ایک بیڈ روم ہے گلزارے قائد اس کے بالکل ساتھ ہے شاخلت کے ساتھ پھر شاہ فیصل کالونی ہے پھر گلزارے قائد ہے ایک طرف فضل ٹاؤن ہے اور یہ ائرپورٹ روڈ یعنی آئی وے کے سے بھی بالکل نزدیک ہے تو آگے اب مزید بڑھتے ہیں جی یہاں پہ یہ مزید ایک اور بیڈ روم ہے آپ کو دکھا رہا ہوں کم بجٹ والے لوگوں کے لیے یہ گھر آویلیبل ہے جی پانچ مرلے ڈبل سٹوری شاخلت کالونی میں پانی بجلی گیس سولتے ساری موجود ہیں یوزڈ میں نے آپ کو بتایا گھر ہے تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں جی آگے آپ کو اس کا جو دوسرا پوشن ہے اوپر وہاں لیے چلتے ہیں جی یہ اس کا کارپورچ ہے آپ نے دیکھا ہے جی یہ کارپورچ ہے اور کارپورچ کے بعد ایک ڈور آپ نے دیکھا ہے جو ہم نے کھولا ہے یعنی نیچے والے پوشن کا الگ راستہ ہے اور اگر آپ اوپر والا رینڈ پہ دیتے ہیں تو اس کا الگ یہ راستہ ہو جائے گا تو یہ ہم ابھی اوپر کے پوشن کی طرف جا رہے ہیں فرنٹ پہ یہ سیمنٹ کی جالیاں لگی ہوئی ہیں گریل ٹائپ کی یہ سامنے ڈرینگ روم ہے یا بیٹر کہہ سکتے ہیں سامنے آپ کو وہی اسی طرح کھلا ایریا نظر آ رہا ہے یہ ڈرینگ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ سامنے ریشم کا کام ہوئی ہے دیوار پہ یہ کھڑکی لگی ہوئی ہے یہاں پہ جو کہ فرنٹ گلی کی طرف کھلتی ہے ونٹریلیشن روشنی کے لئے تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں یہ اوپننگ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ نیچے والے سیٹ کے لئے بھی ہے اور اسی طرح اوپر والے کے لئے بھی ہے تو یہ جیسے ہی آگے آتے ہیں یہ ایک بات آ جاتا ہے آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں پانی بجلی گیس تمام سلطے موجود ہیں یہ سامنے ایک بیڈ روم ہے اور میرے ایک لیفٹ سائٹ پہ بیڈ روم ہے اور یہاں پہ یہ ایک کچن ہے سیم اسی طرح نیچے بنا ہوا تھا اسی طرح اوپر بھی یہ بنا ہوا ہے تو ویورز اب چلتے ہیں اس گھر کی ڈیمانڈ کی طرف تو جو آنر کی ڈیمانڈ ہے اس گھر کی وہ نائنٹی لاکھ ہے نوے لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے لیکن اس میں بھی مزید کمی ہو جائے گی کھلی گلی میں یہ گھر ہے اس تقریباً بیس فٹ کس کی گلی ہے گاڑی اندر کھڑی ہو جاتی ہے بجلی پانی گیس تمام سلطے موجود ہیں یوزڈ گھر ہے رنگ روگن آپ کو کروانا پڑے گا باقی یہاں پہ اگر نیا گھر آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس سریعے میں نیا گھر تقریباً پانچ مرلے ڈبا سٹوری ایک کروڑ چالیس لاکھ یا ڈیٹھ کروڑ کے لاکھ باگ مل سکتا ہے لیکن وہ بھی اگر یہاں پہ کوئی گھر ہو تو چونکہ یہ گنجان آباد علاقہ ہے یہاں پہ کوئی پلات خالی نہیں ہے تو یہ گھر نوے لاکھ میں آپ کو ملے گا بلکہ اس سے بھی کم پرائز میں تو ویورز امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو پسند آئیوگی انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ